اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے ویڈیو میں پہلا اور دوسرے سوال کا سلوشن بھیجا گیا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں تیسرا چوتھا اور پانچویں سوال کا سلوشن بھیجا جائے گا بہت مشکل نہیں تھوڑا سا دھیان دیں گے جمع نافی جرب تقسیم آتا ہے یہ سوال حل ہو سکتے ہیں حصے داری یا حصہ باٹنا یہی ہے اس میں اور کچھ ہے نہیں اس میں جیسے آپ پارٹنرشپ میں یا آپ لوگ کچھ سامان مانگاتے ہیں ایک ساتھ میں لنچ باکس لنچ کا سامان مانگاتے ہیں تو بانٹ کر کے کھاتے ہیں وہ ایسے سیم ٹو سیم ہے کہ کس طرح سے کس کے حصے میں کتنا آئے گا کتنا پیسہ لگایا تھا تو کس کو کتنا ملے گا وہی چیز ہے آئیے اس کا تیسرا سوال دیکھتے ہیں کہا گیا ہے کہ سویتا پیوس اور نیچتا ان تینوں نے مل کر سولہ پوری چادر اور تولیہ فروخت کرنے کا کاروبار اسی ہزار روپے سرمایہ کاری کر کے شروع کیا تین لوگوں نے اسی ہزار روپے کا سرمایہ لگا کر کے تولیہ اور سولہ پوری چادر بیچنے کا کاروبار شروع کیا اس میں سویتا کی سرمایہ کاری تیس ہزار روپے تھی اور پیوس کی سرمایہ کاری بارہ ہزار روپے تھی سوہتہ کی تیس ہزار روپے سرمایہ کاری ہے اور پیوز کی بارہ ہزار روپے سرمایہ کاری ہے انہیں سال کے آخر میں چوبیس فیصد نفع ہوا تو نچتہ کی سرمایہ کاری کتنی تھی نچتہ کو کتنا نفع ہوا یہاں پر دیکھئے کل سرمایہ کاری بتائی گئی ہے اور دو لوگوں کا پیسہ بتایا گی اتنے اتنے پیسہ لگایا ہے تیسرے کا پیسہ معلوم کرنا ہے تو نچتہ کی سرمایہ کاری ہم نکالتے ہیں اس کا سلوسن حل کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں سمجھ گئے ہوں گے کیسے نکلے گا اسی ہزار میں سے پیوز کی اور کیا نام ہے سوہتہ کی سرمایہ کاری نفع کر دیں گے تو کیا آ جائے گا نچتہ کی سرمایہ کاری آ جائے گا تو حل میں لکھیں گے یہاں پر پیلا پیچھ گیا نچتہ کی سرمایہ کاری برابر کیا ہو جائے کل سرمایہ کاری مائنس سویتا کی سرمایہ کاری جماپیوز کا سرمایہ کی سرمایہ کاری یا سرمایہ تو کل سرمایہ کاری کتنا ہے اسی ہزار روپے اس میں سے نفی کیا کرنا ہے سویتا کی سرمایہ کاری تیس ہزار روپے ہے جماں بارہ ہزار ہزار میں تین جیرو ہوتا ہے یہ دھیان رکھنا ہے تو سویتا اور پیوز ملا کر کے ان کی سرمایہ کاری کتنی ہو جائے گی اسی ہزار یہ تو رہے گا ہی نفی اس کو اگر ہم اوپن نیچے لکھے جمع کرتے ہیں تیس اور بارہ 42 ہو جائے گا 42 ہزار ہو جائے گا اوپن نیچے بھی لکھر کے جمع کر سکتے ہیں اب اس کو اسی ہزار میں سے 42 ہزار نفی کرنا ہے تو کتنا آ جائے گا اگر ایسے نہیں کر پاتے ہیں تو اسی ہزار اوپن لکھئے ایسے اسی کے آگے تین جیرو اور 42 کے آگے تین جیرو لکھ کر کے نفی کریں گے تو جیرو میں سے جیرو نکلے گا تین بار جیرو آ جائے گا دس میں سے دو نگلے گا آٹ ہو جائے گا یا سات بچے گا سات میں سے چار نگلے گا تین ہو جائے گا 38 ہزار ہو جائے گا 38 ہزار روپے کیا ہو جائے گا یہ نیچتہ کی سرمایہ کاری ہو جائے گی اس نے اتنا پیسہ لگایا تھا تو اتنے پیسے پر ہی اس کو نفع ملے گا نفع جو ملے گا 38 ہزار روپے پر 24 پرچنٹ کا جو نفع ہوگا تو لکھیں گے نیچتہ کی نفع کی رقم کی نفع کی رقم برابر 38 ہزار کا 24 فیصد یہ فیصد کی علامت اس کو ایسے لکھتے ہیں عام طور سے جو لکھنے کا وصول ہے 38 ہزار کو پہلے لکھ لیتے ہیں جرب 24 اور فیصد کی علامت ہٹھاتے ہیں بٹے 100 لکھ دیا جاتا ہے دو جیروس کا دو جیروس کا کڑ جائے گا یہ برابر ہو جائے گا 38 جرب 24 اگر اب 38 کو اور 24 کو آپ جرب کر لے جاتے ہیں تو یہی آپ کا آنسر ہو جائے گا اگر جرب نہیں کر پاتے ہیں تو یہاں سے الگ سے لکھ کر کے آپ یہ 38 کا جیروہ اتار لیجئے 38 کو 24 سے جرب کر لیجئے 24 کا پہلہ نہیں آتا 4 کے پہلے کریں 48 32 حاصل 3 4 3 12 3 15 4 8 2 16 ہو جائے گا اور 2 3 6 7 ہو جائے گا 2 7 5 6 11 اور 7 2 9 ہو جائے گا 912 9 120 روپے جو ہے نیچتا کی کیا جائے گی کان نفع کی رقم آ جائے گی تو یہی پوچھا گیا ہے نیچتا کی سرمایہ کاری پوچھا گیا ہے تو سرمایہ کاری یہ آ جائے گا پہلا آنسر اور دوسرا آنسر نیچتا کو کتنا نفع ہوا تو نفع کی رقم 9120 روپے آ جائے گی یہ دوسرا آنسر ہو جائے گا آنسر نمبر ایک آخر میں ہم لکھیں گے نیچے اور آنسر نمبر دو یا آنسر میں لکھیں گے نیچتا کی کل نفع کی رقم جو ہے 9120 روپے اس کے بعد اس کا چوتھا سوال ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اس کے لئے جگہ بنا لیتے ہیں چوتھے سوال میں کہا گیا ہے علیف اور بے نے اپنے حاصل ہونے والے نفع 24500 روپے کو تین نسبت سات تناسب میں تقسیم کر لیا یعنی کہ ان کی سرمایہ کاری تین نسبت سات کی نسبت میں تھی تو 24500 روپے نفع ہوا ہر ایک نے اپنے ملنے والے منافع میں سے دو فیصد رقم فوجی فلاح فنڈ میں جمع کیا تو ہر ایک نے کتنی رقم فنڈ میں جمع کیا علیف اور بے کی جو ہے فنڈ میں جمع کی گئی رقم معلوم کرنا ہے ہم تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا دو فیصد نکال لیں گے اتنا نفع ہو ہے اس نفع کا 24500 کیا دے رہے ہیں دو فیصد فوجی ریلیف فنڈ میں دے رہے ہیں فوجی فلا فنڈ میں دیا جا رہ ہے تو کیا کریں گے 24500 کا دو فیصد نکال لیں گے یہاں پر حل لکھیں گے اس کا فوجی فلا میں دی گئی رقم برابر ہو جائے گا فوجی فلا میں دی گئی رقم برابر کتنا ہو جائے گا 24500 کا دو فیصد تو اس کو کیسے لکھیں گے یہ برابر ہو جائے گا 24500 جرب دو بٹے سو ہو جائے فیصد کے علامت ہٹ گی تو سو یعنی سو روپی میں سے دو روپی دیا جا رہا تو دو جیرو اس کا کڑ جائے گا اوپر نیچے سے تی ہو جائے گا 245 جرب دو تو دو پچھے دس ہو جائے گا دو چوک کا ٹھیک نو ہو جائے گا دو دونی چار ہو جائے چار سو نب روپے جو ہے ہو جی فلا فنڈ میں جمع کر رہے ہیں اب دونوں کی سرمایہ کاری جو تھی اسی حساب سے تین کی نسبت سات کی نسبت میں وہ فلا میں بھی پیسہ جائے گا تو فرض کر لیتے ہیں کی علیف اور بے کی سرمایہ کاری جو ہے تین کی نسبت سات تھی فرض کی علیف اور بے کی سرمایہ کاری تین ایکس اور سات ایکس اب یہ رقم چار سو نبی روپے کو تین ایکس اور سات ایکس کی نسبت میں تقسیم کرنا ہے تو اس لئے کیا ہو جائے گا تین ایکس جمع سات ایکس برابر چار سو نبی اس سے ہم کو ایکس کی قیمت پتا چل جائے گی سات اور تین دس ایکس ہو جائے گا برابر چار سو نبی اس لئے ایکس برابر ہو جائے برابر چار 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 سو نبی بٹ دس یہ جیرو کر جائے گا اس لئے ایکس برابر کتنا ہو جائے گا ون چاس روپے برابر برابر